السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سن رہے ہیں رضوی میڈیا میں شیخ سجاد حسیم رضوی روزہ سے غم خاری کی تربیت اللہ تبارک و تعالی اس بات کو بہت پسند فرماتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی و غم خاری کی جائے اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی پریشانی دور یا کم کرنے کی کوشش کی جائے رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ سب سے بڑھ کر غم خاری فرمانے والے ہیں درد مندوں کے دکھوں کا مدعوہ فرمانے والے ہیں اور جن نادان کا کچھ بوجھ نہ اٹھائے اور آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں کہ غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے اللہ تعالی جسے نوازنا چاہتا ہے اسے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر غم خاری کی توفیق عطا فرماتا ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کا لباس عطا فرمائے گا اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت فرمائے گا انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تب اسے صحیح طور پر دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے بیماری کی بیمار پرسی بیماری کا احساس کسی مریض کو ہی ہو سکتا ہے ایسے ہی کسی تنگ دست کی مجبوری کا ادراک اسے ہی ہوتا ہے جو خود کسی وقت میں اس صورتحال سے دوچار رہا ہو ہمارے حکمرانوں کو عوام کی مشکلات کا احساس اس لیے نہیں کہ وہ عوام کے نیکیوں پر عیاشیاں کرتے ہیں ٹیکسوں پر عیاشیاں کرتے ہیں اور انہیں معلوم ہی نہیں کہ شہری کن حالات سے گزر رہے ہیں جب مسلمان روزہ رکھتا ہے اور بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو اس میں یہ تربیت میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں کی مشکل کا احساس کرے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حدیث پاک کے مطابق سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے آخری دن رمضان المبارک کے حوالے سے خطبہ انشاءت فرمایا اس خطبے میں بھی فرمایا کہ رمضان شہر الموجساہ یعنی دوسرے مسلمانوں کے غمخاری اور ہمدردی کا مہینہ ہے ام المومنین ام القاسم سیدہ قریش حضرت خدیجت الكبرہ بنت خویلت تاہرہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا وسال مبارک اعلان نبوت کے دسویں سال دس رمضان المبارک کو ہوا آپ نے تقریباً پچیس سال اپنے تن مندھن کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جسے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرماتے اللہ تعالی نے آپ کو دیگر بہت سے آصاف حسنہ کے ساتھ ساتھ غمخاری کا جذبہ بھی خوب عطا فرمایا تھا ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے اس موقع پر میں سیدہ عائشہ سے اس بارے میں کچھ عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں کہ اللہ تعالی نے مدے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ مجھے کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھے تو اس نے اپنا مال اور جان کے ذریعے میری غمخاری کی خوب خدمت بھی کی اور تمام مال بھی مجھ پر نچھاور کر دیا اور اللہ تعالی نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی رمضان المبارک اور اس کے روزے ہمیں سخاوت غمخاری اور خیرخواہی سکھاتے ہیں یہ اصاف باری تعالی کو اتنے محبوب ہیں کہ اس کے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے برے غمخار ہیں اور آپ کی تربیت سے صحابے کرام علیہ مرزوان کا انداز ایسا نرالہ تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا وہ شدید حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں کہ ہماری صورتحال ناقابل بیان ہے مسلم حکمران اپنے مفادات کی خاطر دوسرے ممالک کے دشمنوں سے دوستیاں نبھا رہے ہیں حکمرانوں کو اپنی ریایہ کی فکر نہیں اور عوام میں دوسروں کی غمخاری کی لاپرواہ ہیں اور ہم کمزوروں کا دست بازو بننے کے بجائے ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں ایسے بھی مفاد پرست لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں غمخاری کے بجائے زخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری کرنے لگ جاتے ہیں روزہ وہ عظیم و شان عبادت ہے جس کے بہت سے روحانی جسمانی فوائد ہیں اور یہ کئی پہلوں سے روزہ دار کی تربیت کرتا ہے روزہ کا ایک روحانی فائدے کا ذکر کرتے ہوئے باری طالع انشاء فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ ہمیں چاہیے کہ روزہ سے بہتربیت حاصل کرتے ہوئے ہر عمل میں اخلاص اختیار کریں ہمارا ہر عمل فقط اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہو ریاکاری دکھاوا اور لوگوں سے داد وصول کرنے کی خواہش وغیرہ نہ ہو حدیث قجسی کے مطابق باری طالع انشاء فرماتا ہے کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کا عجر عطا کروں گا روزہ دار میری خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے نگاہوں اور کردار کی حفاظت کریں ہماری نظر ایسی جانب نہ اٹھے کہ جس سے رب تعالی نے منع فرمایا ہے نیز ہمارا کردار کسی مرے فیل سے داغدار نہ ہو حدیث نبی کے مطابق روزہ خواہشات نفس کا توڑ ہے مسلمانوں سے ہمدردی اور غمخاری کا جذبہ پروان چڑھائیں ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں حتیٰ امکان اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے افسوس کہ ہمارے یہاں اپریل فون کے انوان سے مزاق میں جھوٹ بولنے کا نہایت ہی بےہودہ اور غیر اسلامی رواج بڑھ رہا ہے رمضان المبارک کی برکت سے اسے ہمیشہ کے لئے ختم کر دینا چاہیے اللہ تعالی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس رمضان المبارک میں ہمارے ظاہر و باطن کو پاک کر دے ہمیں روزہ سے تربیت حاصل کر کے تقویٰ کی دولت پانے کی توفیق سے نوازیں اور زیادہ سے زیادہ امور خیر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے رب زلجلال ڈینمارک اور دیگر توہین قرآن مجید کے مرتبک ممالک کو نشان عبرت بنائے اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم سرمائے بالخصوص اس وقت غزہ اور فلسطین کے اندر جو اسرائیل امریکہ فرانس وغیرہ ظلم و ستم کے پہاور توڑ رہے ہیں مسلمانوں پر اللہ رب العزت ان مسلمانوں کی مدد فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق مسلمانوں کو دینی تقاض سمجھنے انہیں پورا کرنے کی توفیق سے نوازیں رب تعالی دشمنان اسلام کو زلیل و رسوہ کرے اور ہمارے ملک میں امن و شانتی بھائی چارے کا محول قائم کرے دہشت گردی اور بہرانوں سے نجات دے آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم